مدرسے میں بچوں کو تعلیم دینے والے مولانا ہوا گرفتار دیسی تمنچہ اور گولیاں بھی زب ہتھیار رکھنے کے بیچھے کیا ہے مقصد پولیس کر رہی پوچھتا ہے جھارکھن کے پلاموزلے میں راج سرکار کے اندانک مدرسے میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے نیوکت مولانا کو گپت سوچنا کے ادھار پر پولیس نے ایک دیسی پسٹر ایک زندہ گولی ایک میس فائر گولی اور ایک خوکہ کے ساتھ گرفتار کیا دراصل پلاموزلے کی پپرہ ٹان تھانے کے پولیس نے گپت سوچنا ملی تھی کی پپرہ ٹان تھانہ چھت رام ترگرد ہوتوار کے مدرسے میں کسی اپرادک واردات کو انجام دینے کے ادھش میں مدرسے میں بچوں کو تعلیم دینے والا مولانا ہتھیار لے کر گھوم رہا ہے بچوں کو پڑھانے کے بجائے وہ ہتھیار کی مدرسے میں نمائش کیا کرتا تھا پلاموزلے کی چندن کمار سنہا کو ملی گپت سوچنا کی آدھار پر پپرہ ٹان تھانے کے پولیس نے چھاپے ماری کر بائیس ورشی حافظ ندی منصاری پتا محبوب منصاری کو دیسی پسٹر اور ایک زندہ گولی کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے پولیس کی گرفت میں آئے آروپی مدرسے کا مولانا ندی منصاری پپرہ ٹان تھانہ چھتر کے ہی لہرسی گاؤں کے رہنے والے ہیں پوراج سرکار سے اندانی تھوٹوار مدرسے میں نیمی سکشک کے روپ میں ایک کاری رہت تھے پولیس آروپی مولانا کو حراست ملے کر برامد ہتھیار کے سندرب میں پوچھتاچ کر رہی ہے پولیسی جاننے کی کوشش میں جرگئی ہے کہ آخر ایک مولانا جس کا کاری مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو تعلیم دے کر ان کی بھوش کو اجول کرنے کی تھی وہ ایک اپرادیوں کی بھانتی ہتھیار لے کر مدرسے کیوں آیا کرتا تھا ہتھیار رکھنے میں پیچھے اس کا کیا مقصد تھا کیا مدرسے سے وہ کا کسی اپرادی گھٹنا کو انجام دینے والا تھا کیا مدرسے سے ہتھیار کی سہات گرفتار سکشک کا کسی اپرادی سنگٹھن سے سمبند ہے تمام سوالوں کو لے کر آروپی مولانا حافظ ندیب انساری سے پرپراتان تھانا پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے سوامی ویویکانان اکیڈمی آوشش بھدیا لے ادھے پور پنچائت رمکنڈا پرخند نرسری سے ککچھا 8 تک کے لیے نامنکن پرارمب ہے cbc پیٹرن پر ادھارید انگلیس میڈیوم اسکول ادھیک چانکاری کے لیے نیچے دیئے نمبر پر اوش شمپرک کرے ڈاریکٹر پردومن یادو پرینچپل نوین پانٹے موسیقی